نحمده و نصلي على رسولیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہلی صدری و یسرلی امری و اہلالعقدہ تملی ثانی یفقہو قولی رب زدنی علماء اللہم فقینا فی الدین رب یسر ولا تؤسر وتمیم بالخیر آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة البقرہ پر نمبر 2 کی آیت نمبر 226 اور 227 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاء اللہ تعالی للذین یقلون من نسائهم تربوس اربعات اشور فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ عَزَمُ التَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیْءٌ عَلِيمٌ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی آوتوں سے قسم کھا لیتے ہیں چار منہیں انتظار کرنا ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بشک اللہ تعالیٰ بے حد بکشنے والا نہائی ترحم والا ہے تو علا کے معنی قسم کھانے کے ہیں یعنی کوئی آدمی اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ایک مہینہ یا دو مہینے تعلق نہیں رکھوں گا پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں تو اگر مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تعلق قائم کرے گا تو کفارہ ایک قسم ادا کرنا ہوگا اور اگر وہ چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کیے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے حضرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے تلاق دے دے اسے چار مہینے سے زیادہ ملک رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ عورت پر ظلم ہے اس کو لٹکا کی رکھنا اس لئے اللہ تعالی نے حضر قائم کر دی کہ چار مہینے سے زیادہ لٹکا کے عورت کو نہیں رکھنا ملک نہیں رکھنا یا تو اس سے رجوع کر لینا ہے یا پھر اسے تلاق دے کے آزاد کر لینا ہے کر دینا ہے تاکہ وہ کسی اور جگہ اپنی شادی کر لے کیونکہ انتظار کرنا بہت ہی تکلیف دے ہوتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ ازواج محترات نے دنیا کے ساتھ عثمان کا مطالبہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر ایک مہینہ کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی لہذا آپ اپنے ایک بلہ خانے میں فروکش ہو اور وہاں انتیس دن رہے پھر آپ اپنے بیویوں کے پاس جانے کے لیے اترے لوگوں نے کہا اے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک مہینہ کی قسم کھائی تھی ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے یہ بخاری میں موجود ہے تو جب کوئی بھی مہینہ ہو کوئی قسم کھالے یا انتظار عدد ہو تو کمری مہینوں کا حساب لگانا ہوگا یعنی کہ جو اسلامی مہینے ہیں اس میں کوئی مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے کوئی مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے شمسی مہینوں کا حساب نہیں ہوگا کمری مہینوں کا حساب ہوگا سیدہ عائشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عضوات محترات سے خفر کی کی وجہ سے فرمایا تھا کہ میں ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا پھر آپ انتیس میں دن تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے یہ بخاری میں موجود ہے تو اگر کوئی قسم توڑ کر اپنی بیوی سے رجوع بھی نہیں کرتا اور چار مہینے گزرنے کے بعد طلاق بھی نہیں دیتا دونوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہیں کرتا تو عدالت ان دونوں میں سے کسی ایک بات کی اختیار کرنے پر ان کو مجبور کرے گی اسے مجبور کرے گی یعنی فیصلہ کوئی عدالت میں لے کے جا سکتا ہے تو عدالت اسے حکم دے گی کہ یا تو وہ تعلق قائم کر لے یا طلاق دے دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو اور اگر فیصلہ عدالت میں جانے کے باوجود بھی شہر نہ تو رجوع کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو پھر حکومت اپنی طرف سے یہ طلاق کا فیصلہ سما دے گی لیکن یہ رجعی طلاق ہوگی مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی طلاق کی عدد شروع ہو جائے گی عدد گزرنے سے پہلے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے تو اگلی آیت میں سومایا وَإِنْ عَزَمُتْ تَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمٌ اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بشک اللہ سونا تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو اس حیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے گزرتے ہی اجھے خود طلاق واقع نہیں ہوگی جیسا کہ بعض علماء کا مصلح یہی ہے اور عدی میں نے فہم القرآن میں بھی یہی پڑھا جو کہ مولانا مفتی محمد شفی صاحب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے مزید تحقیق کی تو دو تصفیر القرآن مجید میں یہی ہے کہ چار مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو عزو کر لے چاہے تو طلاق دے دے دیوی کو مولک نہ رکھے تو یہی صحیح لگتا ہے اور آیت نمبر ٹو 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 ٹی سیون کے مطابق بھی یہی صحیح لگتا ہے کہ چار مہینے گزرنے کے بعد خود بخود ہی طلاق واقع نہیں ہو جاتی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حما بیان کرتے ہیں کہ چار مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے یہ بخاری میں موجود ہیں اور یہ حدیث بھی یہی کہتی ہے تو اسی بات پر یقین کرنا چاہیے کہ چار مہینے گزرنے کے بعد بھی طلاق خود بخود قائم نہیں ہو جاتی اگر کوئی علاقی قسم کھا لیتا ہے تو تو آخر میں اللہ صنعت اللہ فرما دے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُّنْ عَلِيمُ تردہ پکتا ہے یا نہیں ہے سب کچھ اللہ صنعت اللہ جانتے ہیں اس لئے اللہ صنعت اللہ نے اس کے مطلق خوب حکم فرما دیا بلکل واضح کر دیا اس کا طریقہ خوب فرما دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے اس عمل کی خوب رہنمائی ہو گئی کہ اگر کوئی علاقہ ارادہ کر لے تو پھر ایک مہینے کے انتیس دن بھی ہوتے ہیں اور تیس دن بھی ہوتے ہیں آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف بللدینہ ان لوگوں کے لیے جو یقلونہ سب قسم کھالیتے ہیں من نسائی اپنی بیویوں سے تربس انتظار کرنا ہے اربعاتی چار اشور مہینے فا ان پاس اگر فاؤو وہ سب رجوع کرنے فا ان اللہ تو بشک اللہ سبانہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہے وہ اور ان اگر عظموں سب عظم کرنے پختہ ارادہ کرنے اطلاق کا طلاق دینے کا فا ان اللہ تو بشک اللہ سنیعن علیم بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ جاننے والا ہے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ